مرکزی وزر داخلہ عمیت شاہ نے آج کہا کہ آزادی کے بعد زمینی راستوں پر مناسب توجہ نہیں دی گئی لیکن اب حکومت ان کا استعمال سخافتی تبادلے عوام سے عوام کے روابط اور پڑوسیوں کے ساتھ تجارت اور تعلقات کو فروغ تینے کے لیے کرے گی لیکن اب یہ حکومت پورے عظم کے ساتھ میار کو بہتر بنانے اور سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کا کام کر رہا جمعیرات کو یہاں لینڈ پورٹس ایتھارٹی آف انڈیا کے دسویں یوم تاسیس کے موقع پر اپنے خطاب میں مستر شاہ نے کہا کہ آزادی کے بعد حکومتوں نے زمینی راستوں پر مناسب توجہ نہیں دی لیکن اس کے خیام کے بعد ایتھارٹی نے دس برسوں کے خلیل عرصے میں اپنے مخاصد کی تکمیل کے لیے تبریل سفر ٹیک کیا ہے جو کہ خابل تاریف ہے یہ سیکیورٹی پہلوں پر سمجھتا ہے کہ یہ بغیر ملکی معیشت کو فروغ دینے اور پڑوسی ممال کے ساتھ تجارت بڑھانی کا اہم کام کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمسایہ ممالک سے ملتے جلتے پس منظر کو لوگوں کی درمیان مقالمیں سخافتی تبادلے اور رابطوں کے ذریعے سیاست اور سفارتکاری سے بالاتر تعلقات کو مضبوط کرنے کی لیے بھی کام کرتا ہے ایتھارٹی نے چیئرمند کو اس ذمہ داری کا حوصلہ یہاں کام کرنے والے آخری فرد تک پہنچانا چاہیے امیت شاہ نے کہا کہ ملک آزادی کے پچیتر سال مکمل ہونے کی م امرت محدثت منا رہا اور اس موقع پر ایتھارٹی کو اگلے پچیس سالوں یعنی امرت کال کے دوران مستقبل کی منظوبوں کا بلیو پرنٹ تیار کرنا چاہیے جس میں یہ تیہ کیا جانا چاہیے کہ آزادی کے سو سال بعد ایتھارٹی کہاں کھڑی ہوگی یہ تیہ کرنا ہے کہ پچیس سال بعد زمینی راستوں سے ہماری تجارت کا حدف کیا ہوگا اس راہ میں حیل رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا اس پر بھی غور کرنا ہوگا کہ لوگوں کی درمیان رابطے میں کٹنی سہ اولد بڑھائی جا سکتی ہے اس کے ساتھ سیکیورٹی داروں کو جدید ٹکنالوجی کی مدد سے سیکیورٹی کے ناخابل تسخیر دائرے میں بھی کام کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ انہوں نے حداف کی حصول کے لیے پانچ سال کی مدد مخرر کرنے کے بعد ان کا سالانہ جائزہ لیا جانا چاہیے